جیپور شہر کے سوڈالا علاقے میں ایک گھر سے گوونش ملنے سے ہنگامہ کھڑا ہو گیا ستانیے لوگوں کا آروپ ہے کہ گھر سے بدبو آ رہی تھی جس کے بعد لوگوں نے موقع پر جا کر دیکھا تو لوگوں کے ہوش اڑ گئے نرمانہ دھین بلڈنگ کے ٹینک میں گوونش ہونی کی سوچنا ملنے پر ستانیے لوگوں کی بھیر موقع پر جمع ہو گئی لوگوں نے ٹینک میں جا کر دیکھا تو گوونش سر رہا تھا اس کے بعد بوال کھڑا ہو گیا غصائی لوگوں نے بلڈنگ مالک کے خلاف کار روائی کی مانگ کرتے ہوئے پردرشن شروع کر دیا پولس کو موقع پر بلائے گیا اور ٹینک کو توڑ کر مرت گوونش کو باہر نکالا گیا موقع پر جی سی بی کو بلائے گیا کار روائی شروع ہوئی تو آس پاس کے مکان کے لوگوں نے ویرود شروع کر دیا جس کے بعد کار روائی کو روکنا پڑا سیڑھیوں کو توڑ کر ایکشن دکھانی کی کوشش ہوئی لیکن لوگوں کا غصہ شانت نہیں ہوا جانت میں پایا گیا ہے کہ بلڈنگ نگم کی بینہ انومتی کے بنائی گئی تھی فیلحال امارت کو سیل کر دیا گیا ہے موقع پر پہنچے سیویل لائنز ویدھائی گوپال شرما نے ہندو سنگٹنوں اور اسثانی نوازیوں کی مانگ کو پرشاسن کے سامنے رکھا ویدھائی گوپال شرما نے کہا ہے کہ سات دنوں میں عوید بلڈنگ توڑی جائی گی بلڈنگ توڑنے کے بعد گوو ماتا کا چبوترہ بنایا جائے گا گوو سنرکشن سمیتیوں کو ویدھائی کوشش سے پچیس لاکھ کی مدد دی جائے گی ویدھائی نے دعویٰ کیا ہے کہ بلڈنگ نہیں ٹوٹی تو دھرنے پر بیٹھیں گے ہنگامہ اور بوال کو دیکھتے ہوئے موقع پر پولیس اور آر اے سی کی بٹالین کو تینات کیا گیا ہے